اسلام علیکم ویڈیو چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزید کی تکہ رائز پلیٹر کی ریسپی اس میں ہم ایک رائز بنائیں گے چیکن کو مرینیٹ کریں گے تو ریسپی بہت ہی آسان ہے ویڈیو لاس تک دیکھیں گا سب سے پہلے میں نے چیکن کے تھائے کے پیسز لیئے انہیں ڈیپ کٹس لگا دیا ون بول میں نے یہ بیٹ کیا ہوا دہیں لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون چلی فلیکس ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ون ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاوڈر تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی یہاں میں نے ہاف پیکٹ شان کا تندوری مسالہ اٹ کیا ہے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اپنی میڈینیشن کر لیں گے تیار دین تمام چیکن کے تھائے کے پیسز پہ اسے ہم کور کر لیں گے اسے اچھے سے مسالہ اس میں اچھی طرح سے لگا کے اسے اوور نائٹ کے لیے یا فائیو ٹو ٹین آرز کے لیے ہم اسے مست رکھنا ہے میڈینیشن کے لیے تاکہ تمام مسالے اس میں اچھی طرح سے رج بس جائیں اور اندر تک یہ جوسی اور ٹینڈر سا ہمارا چیکن بنے تو یہاں پہ میں تمام سپائس سچی طرح سے لگا دی ون ٹیبل سپون یہاں میں نے اوئل اوپر لگایا تھا اسے کور کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی اوور نائٹ کے لیے یہ ایک رات پہلے میں نے میری نیشن کی تھی اس کی ناؤ نیکس ٹے اب ہم اس میں میں یہاں پہ رائس تیار کر رہی ہوں رائس کے لیے میں نے پہن لیا ہے اس میں ہاف کپ میں نے اوئل اٹ کیا ہے 2 میڈیم سائز کی آنین ایڈ کریں گے جیسے آنین لائٹ گولڈن براؤن ہوں گے 2 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے جنجر گارلک پیسٹ اسے ہلکے سے سوٹے کریں گے اس میں 1 پیکٹ میں نے اپشان کا بریانی مسالہ 1 ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ سابت اور 1 ٹیبل سپون زیرہ بھر کر اور 1 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کی ہے تمام مسالوں کو 2 سے 3 مکتہ کریں گے اس کی بھنائی 2 گلاس میں نے یہاں پر رائس لیے اس میجرمنٹ کے حساب سے میں نے 3 گلاسز میں پانی ایڈ کیا تھا جیسے پانی کو بوائل آیا سوک رائز ایڈ کی دیئے پانی ہمارا بلکل ڈرائے ہو گیا گرین چیلیز ایڈ کریں گے اور اسے سٹیم پہ میں رکھ دوں گی 30 منٹس کے لیے کور کر کے ہمارے رائس بلکل تیار ہیں اس کے بعد جو ہمارے رات کا میرینیشن چیکن تھا اسے میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھ دوں گی کور کر کے اس کا دہی کا سپائسز کا چکن کا پانی ہوگا اسی میں ہمارا تمام چکن اچھی طرح سے پک جائے گا ٹینڈر ہو جائے گا اس کی اس طرح بار بار تھوٹھو در بار آپ اس کی سائٹس چینج کریں گے تاکہ ہمارا چکن ہر طرف سے اچھی طرح سے کک ہو اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ کوئلہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہم ہم اس میں کوئلے کی سموک دیں گے تاکہ پورا اس میں بار بی کیو کا ٹیسٹ آئے اور وہی فلیور آئے تیوکہ اس کا ہم ٹکہ رائس پیٹر بنا رہے تو ٹکے میں سموک مست ہے تو بس اسے میں یہاں اس کی سائٹس چینج کی اسے کور کر کے رکھ دیا 45 منٹس تک ہمارا چکن بلکل اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے ہمارا پانی درائے ہو گیا ہے اب بس میں اس میں کوئلے کی سموک دوں گی اور ہمارے رائس بلکل تیار ہیں اور ہم اپنے جو ٹرائس ٹکہ رائس پیٹر کو سرف کرتے ہیں اسے ٹرائے دے اور سیلٹ کے ساتھ آپ اسے سرف کریں آپ چاہیں تو آپ پلین بوائل رائس بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پلاو رائس بنائیں اس سے ساتھ ٹکہ زیادہ اچھا لگتا دیں ہم سرف کر رہے ہیں چاہلوں کو اور ہمارے ٹکہ اچھی سے سموک آگئی ہے وہ سرف کریں گے تو یہ ہے ہماری رائس پلیٹر کی بہت ہی مزے کی بہت ہی یونیک جوسی سا ہمارے چکن ٹینڈر اور یہ ہے ہماری فائنل لک تو ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ٹل دن ٹیک کیر اللہ فیس تھے جوسی quit موسیقی موسیقی